اسلام علیکم ایرون آج ہم ڈسکس کریں گے فنکشن آف کیڈنی اور نیفرون اس سے پہلے سٹرکچر آف کیڈنی بھی ڈسکس ہو چکا ہے اور سٹرکچر آف نیفرون بھی ڈسکس ہو چکا ہے جن کے لینک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے یہ ٹوپک ٹویلپ کلاس بیالوجی چپٹر نمبر فیفٹین سے ہے اس کا یہ لیکچر نمبر تھری ہے لیکن یہ ٹوپک بیہزولوجی اور ای لیول کے سٹوینٹس کے لیے بھی اسی طرح سے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ریلیٹڈ تمام پوائنٹس کو کور کیا گیا ہے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کیڈنی کا کام کیا ہے سب سے پہلا جو موسٹ ایمپورٹنٹ فنکشن ہے کیڈنی کا وہ ریموو ویسٹ ہے اور ایکسٹرا فلورد یعنی یورن فارمیشن ہماری بلیٹ میں جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہماری کیڈنی ریموو کرتی ہے اور اس کو یورن میں کنورٹ کرتی ہے اور جتنا بھی ایکسٹرا فلورد ہوتا ہے چاہے وہ پانی ہی ایکسٹرا کیوں نہ ہو ہماری باڈی میں اس کو بھی ہماری کیڈنی ریموو کرتی ہے دوسرا ایمپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جو ایسٹ پرڈیوز ہوتا ہے ایسٹ ہماری باڈی کے سیل ہی پرڈیوز کرتے ہیں اس کو ہماری باڈی کیڈنی ریموو کرتی ہے باڈی سے تھرڈ ایمپورٹن فنکشن یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ہیلڈی بیلنس ہے وٹر، سالٹ، مینرل، سوڈیم، کلورائیٹ، فوسفورس اور پوٹارشیم کا اور یہ جو ہیلڈی بیلنس ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمارے نرف ایمپلس یعنی برین سے میسیج آتا ہے ہمارے مسلز پروپر کام کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز بھی کام یا زیادہ ہو جائے تو ہمارے مسلز میں پروپر کام آ جاتی ہے ہمارے برین کے فنکشن یعنی جو نرف ایمپلس ہے اس میں پروپر کام آ جاتی ہے اور ہماری باڈی کا جو ہومیو سٹیسز ہے یعنی جو بیلنس ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ان کو بھی منٹین رکھنے میں کیڈنی کا ایک بہت ایمپورٹنٹ رول ہے پورٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ فنکشن کیڈنی کا کیڈنی کچھ ہارمون بھی بڑی ایس کرتی ہے یہ جو ہارمون ہے یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو اس کا مطلب ہے کہ بلیڈ پریشر کا بھی آپ کی کیڈنی کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیڈنی ریڈ بلیڈ سیلز بناتی ہے جو کہ ہماری بونز کو سٹرانگ اور ہیلتھی رکھتے ہیں یہ فور فنکشنز تھے کیڈنی کے یورین فارمیشن کرتی ہے اسیڈ کو ریموف کرتی ہے ہماری پورٹی کے در وارٹ اور سالٹ کا ایک بیلنس مینٹین رکھتی ہے اور ہارمن پر ڈیوس کرتی ہے اب کویسچن ارائز ہوتے ہیں کہ ہماری کیڈنی کام کیا کرتی ہے یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ کیڈنی کا اتنا ایمپورٹن رول ہے لیکن کیڈنی خود کوئی کام نہیں کرتی ہے کیوں خود کام نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس کام کرنے کے لیے ایک یونٹ موجود ہے ایک چھوٹی سی فیکٹری موجود ہے جو ملینز کی تعداد میں اس کے پاس ہے جس کا نام ہے نیفرون ہر کیڈنی کے ٹو ریجنز ہوتے ہیں سٹرکچر آف کیڈنی میں یہ بڑی ڈیٹیل سے رسکس کیا گیا ہے کیڈنی کے ریجنز کون سے ہیں نیفرون کے سٹرکچر میں رسکس کیا گیا ہے نیفرون کیا ہوتا ہے اس کے سٹرکچر کیا ہوتا ہے آج ہم سارا فوکس صرف فنکشنز پر کریں گے اب یہ ملینز کی تعداد میں نیفرون موجود ہیں یہی کام کرتے ہیں کہ نیفرون نے صرف ان کو جگہ پروائیڈ کی ہوئی ہے نیفرون جو ہے اس کے پاس ایک فلٹر ہوتے ہیں اس کے پاس ایک فلٹر ہے جس کا نام گلو میرولیس ہے اور باقی ساری ٹیبیوز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلڈ کیپلیلیس کا بانچ سے ہے جو انیشل بانچ ہے اس کے نام ہے گلو میرولیس اور باقی جتنا بھی سٹرکچر ہے یہ ٹیبیولر سٹرکچر ہے یہ نیفرون کے سٹرکچر میں تو ڈیٹیل سے موجود ہے یہاں پہ ہم فنکشن کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے یہ دو امپورٹن پارٹ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں اب نیفرون کونسے میکنزم پہ کام کرتے ہیں ٹو سٹیپ پروسس ہوتا ہے نیفرون کا کام کرنے کا ایک پہلی بات ہوئی کہ بلڈ کو فلٹر کرتے ہیں صرف فلٹر ہی نہیں کرتا اگر کوئی یوسفل سبسٹنس آگیا ہے تو اس کو واپس بھی بلڈ کو دیتا ہے یعنی ری ایبزورپشن بھی کرتا ہے ٹو سٹیپ فنکشن ہے نیفرون کا یہ بلڈ کو فلٹر کرتا ہے جو یوسفل سبسٹنس ہی آ جاتے ہیں وہ بلڈ کو واپس بھی کر دیتا ہے صرف ویسٹ مٹیریل کو رکھتا ہے اب نیفرون کا جو سب سے امپورٹن کام ہے یعنی یورین فارمیشن اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نیفرون جو کیڈنی کا فنکشنل یونٹ ہے جو کیڈنی کے لئے کام کر رہا ہے اور کیڈنی خود کوئی کام نہیں کر رہی ہے تو یہ کیسے یورین فارمیشن ہوتی ہے فور سٹیپس استعمال ہوتے ہیں یہ نیفرون فور سٹیپ میں سے گزر کے یورین فارمیشن کرتا ہے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کو کہتے ہیں فیٹریشن دوسرا ہے ری ایبزورپشن تیسرا ہے سیکریشن یعنی کچھ ہارمون وغیرہ پر اور فورت ہے ایکسکریشن باڈی سے ریموف کر دیا جاتا ہے اس ویسٹ میٹیریل کو اہلے سٹیپ کے بعد کرتے ہیں جس کا نام ہے فیلٹریشن اس کو الٹرا فیلٹریشن بھی کہتے ہیں فیلٹریشن اور الٹرا فیلٹریشن یہ گلو میرولیس میں ہوتا ہے گلو میرولیس کے جو ریڈ کلر کی بال سے آپ کو نظر آرہی ہے بلٹ کیپلریز کے ایک بنچ ہوتا ہے نیفرون کے فرسٹ پورشن میں جس کا نام ہے گلو میرولیس یہاں پہ فیلٹریشن کا پروسس ہوتا ہے یہاں پہ بلٹ آتا ہے یہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ جو بلٹ بیسلز ہیں ان میں پورز ہوتے ہیں چھوچھٹے سراخ ہوتی ہے اور بلٹ کا پریشر زیادہ ہے جس کی وجہ سے بلٹ میں سے ویسٹ میٹیریل اور کچھ یوسفل میٹیریل بھی یہاں سے باہر آ جاتا ہے یہاں سے باہر آ کے کہاں جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرس پورشن ہے نیفرون کا اس کا نام بومنز کیپسیول ہے اور یہ جو بلٹ کیپلریز ہیں ان کا نام ہے گلو میرولیس یہ گلو میرولیس میں بلٹ ہے یعنی کڈنی کے پاس بلٹ آیا وہاں سے نیفرون کے پاس آیا نیفرون کے گلو میرولیس کے پاس نیفرون کے گلو میرولیس میں پریشر ہے اور ان بلٹ کیپلریز کے اندر سراخ ہیں یعنی پورز ہیں اور وہاں سے بلٹ میں سے جو یوسفل میٹیریل ہے وہ اور ساتھ ویسٹ مٹیریل اور ووٹر یہ سارا کچھ باہر نکل آیا لومینز کیپسول میں یہ جو کپ شیپ سٹرکچر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوٹ دوٹ میں شو کیا ہوئے یہاں پہ یہ مٹیریل آیا اور یہاں سے ٹیوبز کی طرف چلا گیا یہ فلٹریشن کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا اس کو کہتے ہیں گلو میرولر فلٹریٹ اب گلو میرولر فلٹریٹ تو آ گیا اب ساتھ ہی کچھ یوسفل مٹیریل بھی آ گیا اب یہاں سے گلو میرولر فلٹریٹ نیفرون کے نیکس پورشن کی طرف چلا گیا جس کا نام ہے پی سی ٹی پروکسیمل کانبولیٹی ٹیبیول جیسے یہاں پہ گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بلڈ ویسلز کا ایک نیٹ ورک بھی موجود ہے جس کے نام ہے پیری ٹیوبیلر کیپلیریز اب یہاں پہ یہاں جیو ٹیوبز ہیں وہ بھی پورس ہیں اور ڈیفیوشن کے پروسس چیزیں آپ کو بتا ہے ہائی کن سیٹیشن سے بلڈ ویسلز ہیں یعنی کچھ وارٹر کچھ سالٹ یہاں سے واپس پیری ٹیوبیلر کیپلیریز یعنی یہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے پاس چلا جائے گا واپس یعنی ری ایبزورب ہو جائے گا دوبارہ سے بلڈ میں چلا جائے گا اور جو ویس مٹیریل ہے وہاں سے نیکس پورشن یعنی لپ آف ہینلے کی طرف آ جائے گا لپ آف ہینلے سے ڈی سی ٹی اور ڈی سی ٹی سے کلیکٹنگ ڈکٹ میں چلا جائے گا اور کلیکٹنگ ڈکٹ سے پھر نیکس کڈنی کے سینٹر میں جائے گا اور وہاں سے باڈی سے ایکسکریٹ کی سسٹم کے تھو ہوگا اس کو بلکل لاس میں ڈیسکس کیا گیا اب ایک میکنیزم بھی اپلائر ہوتا ہے جو کہ کنسنٹریٹیڈ یورن بناتا ہے جس کا نام ہے کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر کیا ہے لپ آف ہینلے یہاں موجود ہے لپ آف ہینلے کیا لیفرون کا یو شیپ سٹرکچر ہے اس کے دو لیمز ہوتی ہیں یہاں پہ کنسنٹریٹیڈ یورن بنتی ہے کیونکہ ایک پوشن اس کا باہر سوڈیم کلورائیڈ موجود ہوتا ہے ایک لیم سوڈیم کلورائیڈ کے لیے پرمیابل ہے اور دوسری وارٹر کے لیے پرمیابل ہے جب سینڈنگ لیم اوپر کی طرف جو ٹیوب جا رہی ہے جو وہاں پہ یہ فیلٹریٹ جاتا ہے تو اس میں سے وارٹر باہر آ جاتا ہے یہ جو انٹرسٹیشیر یہ جو خالی جگہ ہے درمیان میں وہاں پہ آ جاتا ہے وہاں سے پیریٹیبلر کیپلریز یا ویسے جو ری ایبزورپشن کر رہی ہیں ویسے جو اس کو ایبزورپ کر لیتی ہیں اور کنسنٹریٹیڈ یورن پرڈیوز ہو جاتا ہے نیکسٹ جو سٹیپے سکریشن کچھ ہارمون بھی پرڈیوز ہوتے ہیں یہ ہارمون جو ہیں وہ بیلنس کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر لائک ایلڈو سٹیرون وغیرہ یہ سوڈیم پوٹاشیم پیرکھائرائی ہارمون کیلشیم پوسپیٹ وغیرہ کو ہماری باڈی کے اندر بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب لاسٹ ٹیپ یہ ہے کہ جتنا بھی ویسے مٹیل پڈیوز ہو گیا تھا وہ نیفرون کی کولیکٹنگ داخل سے کڈنی کے سینٹر یعنی پیلوز میں چلا گیا پیلوز کونسا ریجن ہے اس کے لئے آپ کو سٹریکچر دیکھنا پڑے گا وہاں سے ٹیوبز رائز ہوتی ہیں جن کا نام یوریٹر ہے یوریٹر کے پاس چلا جاتا ہے ویسٹ مٹیریل اور اینڈ پہ سینٹر میں یہاں دیکھ سکتے ہیں بلیڈر موجود ہے یہ جو بل بلیک سٹریکچر اس کا نام یورنیری بلیڈر ہے جس کے پاس یورن چلا جاتا ہے ویسٹ مٹیریل چلا جاتا ہے اور یہاں پہ مسلز موجود ہوتے ہیں جس کی اپننگ اور کلوزنگ کو کنٹرول کرتے ہیں بچوں میں یہ مسلز اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے اڈلٹس میں یہ مسلز سٹرانگ ہوتے ہیں جس سے پھر ایز ریکوائر یورن کو بلڈی سے پاس کر دیا جاتا ہے یہ فنکشن تھا کڈنی کا اور نیفرون کا اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر قتم ہوا تینکیو پر ووچنگ